موسیقی موسیقی ایمیلی ایمیلی تمہیں کیا ہو گیا ارے دیکھو اسے کیا ہو گیا کوئی گاڑی نکالے اسے ہمیں فوراں ہسپیٹل لے کے جانا ہوگا سائیمن فوراں سے اپنی بیگم ایمیلی کو لے کر کے ہسپیٹل گئے آج سے پہلے ایمیلی کی اس طرح سے طبیعت کبھی خراب نہیں ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب اچانک سے اسے دورہ پڑ گیا یہ زور زور سے کانپ رہی تھی اسے کیا ہو گیا ہے آپ فکر نہیں کریں ہم نے ان کے بلڈ ٹرس لے لیے ہیں جیسے ہی رپورٹ آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب بلڈ رپورٹ آئیں تو وہ سب ٹھیک تھی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آیا کہ ایسا ایمیلی کے ساتھ کیوں ہوا تھوڑی دیر میں ایمیلی ہوش میں بھی آ گئی اور اس نے سائیمن کو کہا کہ اسے گھر واپس لے جائے سائیمن اس کی طرف سے پریشان تھا مگر ایمیلی بلکل ٹھیک لگ رہی تھی ارے اب میں بلکل ٹھیک ہوں آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہسپٹل والوں کو کچھ پتا کیوں نہیں چلا کہ آخر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا تمہاری ساری رپورٹ تو بلکل ٹھیک ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہیں خود کیا محسوس ہو رہا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے پیچھے جو درخت ہے وہ مجھے اپنی طرف کھیچ رہا ہو پھر مجھے بہت بھاری پن محسوس ہوا اور پھر میں بے ہوش ہو گئی مجھے کچھ یاد نہیں ایمیلی اور سائیمن اس بڑے اسے منشن میں کچھ نوکروں کے ساتھ یہاں اکیلے رہتے تھے ایمیلی کی پھر دوبارہ طبیعت خراب نہیں ہوئی ایمیلی کی طبیعت خراب ہوئے چار سال سے زیادہ ہو چکے تھے اور ان کا بیٹا رائن اب پانچ سال کا ہونے والا تھا ایمیلی اور سائیمن رائن کے ساتھ بہت ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے ایک دن سائیمن کی رات میں آگ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایمیلی اٹھ کر کے کہیں جا رہی ہے سائیمن کچھ راتوں سے یہ نوٹ کر رہا تھا کہ ایمیلی رات میں اٹھ کر کے اکثر کمرے سے باہر چلی جاتی تھی آج کی رات سائیمن اٹھ کر کے ایمیلی کے پیچھے آیا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے پھر اس نے دیکھا کہ رائن کے کمرے کا دروازہ کھلا آیا ہے اور ایمیلی وہی ہے رائن اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا کیا ہوا ایمیلی کیا دیکھ رہی ہو تم کچھ نہیں میں تو بس رائن کو دیکھنے آئی تھی کہ یہ ٹھیک سے سو رہا ہے کہ نہیں ارے مزی سے سو تو رہا ہے یہ کیوں پریشان ہو رہی ہو آجاؤ تم بھی آکے سو جاؤ ایمیلی کی رائن کو گھوڑنے کی عادت آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی اب تو شام ہوتے ہی بس وہ رائن کو ہر وقت گھوڑتی رہتی تھی اور وہ بھی بہت ہی عجیب طریقے سے سائیمن ایمیلی کی طرف سے بہت پریشان ہو رہا تھا اور ایک دن تو رائن نے بھی سائیمن سے کہا بابا یہ ماما کو کیا ہو گیا ہے وہ رات میں میرے کمرے میں کیوں آ جاتی ہیں اور ہر وقت مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھتی رہتی ہیں بیٹا وہ رات میں آپ کو اس لیے دیکھنے آتی ہیں کیا آپ ٹھیک سے سو رہے ہو کے نہیں سائیمن کو تو یہ خود نہیں معلوم تھا کہ ایمیلی آخر ایسا کیوں کر رہی ہے ایمیلی تو اب رات میں سونے کے لیے آتی ہی نہیں تھی وہ تو بس ساری رات کھڑے ہو کر کے رائن کو گھورتی رہتی تھی سائیمن کو ایمیلی پہ غصہ بھی آ رہا تھا پھر اس نے سوچا کہ شاید ایمیلی کی طبعیت خراب ہو رہی ہے اسے ڈاکٹر کو ضرور دکھانا ہوگا سائیمن اٹھ کر کے کمرے سے نکلا ایمیلی کو ڈھونڈنے کے لیے ایمیلی ایمیلی کہاں ہو تم ایمیلی کو کہاں جانا تھا وہ تو بس رائن کو سوتاوا دیکھ رہی تھی سائیمن نے غصے میں کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ساری رات رائن کو کیوں گھورتی رہتی ہو میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہتی ہوں میں تمہاری بات سمجھا نہیں تم رائن کو کہاں لے کر کے جانا چاہتی ہو جہاں سے میں آئی ہوں وہیں لے کر کے جانا چاہتی ہوں یہ تمہاری آواز ایسے کیوں ہو رہی ہے تمہارا گلہ خراب ہے کیا چلو آجاؤ فوراں سونے کے لیے تمہاری طبعہ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی اور کوئی مجھے نہیں روک سکتا تتتوں کون ہو رائن بھاگو رائن نے فوراں سے بستر سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر بھاگ گیا سائیمن بھی اس کے پیچھے بھاگا ایمیلی ان دونوں کی پیچھے آ رہی تھی اس شور شرابے سے اس گھر کے نوکر بھی اڑ گئے نوکر نے پوچھا سر یہاں ہو کیا رہا ہے سائیمن نے کہا ارے گھر سے باہر بھاگو وہ پیچھے آ رہی ہے اس بلا سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ چاروں گھر سے باہر بھاگ گئے اور دور ایک جگہ جھاڑیاں تھی وہاں جا کر کے چھپ گئے باہر بہت تیز گرچ چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی یہ بلا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر اس کو کوئی نظر نہیں آیا پھر یہ گھر کے اندر واپس چلی گئی سائیمن نے کہا ایمیلی کی بہت زیادہ تبیت خراب ہو گئی ہے ہمیں ڈاکٹرز کو یہاں لے کر کے آنا ہوگا نوکر نے کہا ارے نہیں سر یہ ڈاکٹروں کا کیس نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایمیلی کو کون ٹھیک کر سکتا ہے ساری رات یہ لوگ اسی جھاڑیوں کے پیچھے چھپے رہے جب صبح ہوئی تو بارش رکھ چکی تھی سائیمن کا نوکر جا کر کے ایک نن کو لے کر کے آیا اس نن کے بارے میں مشہور یہی تھا کہ یہ جن بھوت کے معاملے کو جانتی تھی جب اس کو ساری بات بتائی ایمیلی کی بارے میں تو اس نے کہا کہ مجھے اس درخت کے پاس لے جاؤ جہاں ایمیلی کی پہلی بار تبیت خراب ہوئی تھی نن یہ جاننا چاہتی تھی کہ کہیں اس پرانے درخت میں کوئی برا سایا تو نہیں جس کی وجہ سے ایمیلی کی تبیت خراب ہوئی ہو نن کو اس درخت کے پاس کھڑے ہونے کے بعد یہ پتا چلا کہ آج سے کئی سو سال پہلے یہاں پر ایک گاؤں ہوتا تھا اور گاؤں والوں نے ایک عورت کو جادو کرنے کے جرم میں پکڑ لیا تھا اس عورت نے کہا پلیز مجھے جانے دو میں کوئی جادو گننی نہیں ہوں تم لوگ کو غلط فہمی ہو گئی ہے جھوٹ مت بولو ہمیں پتا ہے کہ تم ہی ہم پر جادو کرتی ہو یہاں پر اس عورت کا ایک پانچ سال کا بچہ بھی تھا جو کہ اپنی ماں کے لئے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا مجھے مارنے سے پہلے کم از کم مجھے اپنے بچے سے ایک بار ملنے تو دو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بچے سے ملانے کی جلا دو اسے نہیں نہیں تم لوگ میری ماں کو چھوڑ دو نہیں نہیں مجھے جانے دو مجھے جانے دو نہیں 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 گاں والوں نے اس عورت کے بچے کو گاؤں سے باہر نکال دیا اور اس عورت کی لاش کو اس درخ کے نیچے دفن کر دیا نن نے کہا مجھے ایمیلی کے پاس لے کر کے چلیں ایمیلی ابھی ٹھیک ہوگی نن نے ٹھیک کہا جب یہ لوگ مینشن کے اندر گئے تو ایمیلی بلکل ٹھیک تھی بس پریشان ہو رہی تھی کہ سب کہاں چلے گئے پھر ان لوگوں نے بہانے سے ایمیلی کو ایک جگہ بند کر دیا سورج غروب ہونے والا ہے اس بچے کو باہر بھیج دیں ارے سائیمن یہ ہو کیا رہا ہے مجھے یہاں کیوں بند کر دیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے پلیس کھولو کیا مزاک کر رہے ہو تم لوگ رائن نے پوچھا بابا آپ لوگوں نے ماما کو کیوں بند کیا ہے بیٹا میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں اسے باہر لے کر کے جاؤ سائیمن نے باہر جا کر کے رائن کو کہا کہ بیٹا آپ کی ماما کی طبیعت رات میں خراب ہو جاتی ہے آپ فکر نہیں کریں ہمیں انہیں صبح کھول دیں گے پھر آپ اپنی ماما کے ساتھ آرام سے کھیل سکیں گے رائن ابھی چھوٹا تھا اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں اس کی ماما کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی جسے سن کر کے وہ ڈر گیا نن نے ان لوگوں کو بتایا کہ جس عورت کو گاؤں والوں نے جلایا تھا اس کی بدرو ایملی میں چمٹ گئی ہے اور جب تک رائن بڑا نہیں ہو جاتا وہ بدرو ایملی کے ساتھ چمٹی رہے گی یہ بدرو بس انتظار کر رہی تھی کہ کب رائن پانچ سال کا ہو اور اسے لے کر کے چلی جائے اس لیے ایملی کو روز رات ہونے سے پہلے پہلے ایک کمرے میں بند کرنا پڑے گا اور رائن کو اس سے دور رہنا ہوگا روز راہ"!